دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کر دی میں نے تیرے بندوں سے سنے تو بڑا غفور و رحیم ہے جان نکل گئی ان اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا شہر سے باہر نکلا کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آگھیرا اب اس نے بے قرار ہو کر ادھر سب بائی کٹ کر چکے تھے کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں تو آگے دیکھا پیشے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے تو پھر اس نے یوں آسمان کو دینا اور کہنے لگا یا مل لا تدرہ الظنوب و لا تنقصہ المغفرہ اے وہ ذات اس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کر دی میں نے تیرے بندوں سے سنے تو بڑا غفور الرحیم ہے جان نکل گئی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے جو اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں اور آخر وقت کی منت اور خوش آمد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں لوگوں نے دوڑ لے گائی آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابیزا نہیں جو عریب بیڑا کموسا یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے تو میں کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اس نے پائیں دیکھا اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کروں اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کے بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دے میری عزیزوں نوجوانوں میرے بھائیوں او ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں نیت کرتے ہو تو او یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے معاف کر دے تو توبہ کے نیت کرتے ہو ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں پھر توبہ کر لیں گے پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے تو نیت کرتے ہو سارے بھائی کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ یہ تین لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیڑ سے نکلے سب ماں پندرہ سے پچاسی سال کے عمر والے نظر آ رہے ہیں سب ماف اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے دو بچ کے تریپن منٹ پر سارے ماف ہو گئے سارے ماف ہو گئے اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تمہارے بوسے لے رہے ہیں اور آرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤت افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ آج اس پورے ملک پہ رحمتی رحمت شاہی ہوئی ہے اب تمہارے اوپر بھی رحمت شاہی ہوئی ہے اور جنت کی ہوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لئے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ